ہم کل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ہم جنس پرست ابلیس لائین تھا وہ شیطان تھا اس نے کیا کیا کہ وہ بڑی خوبصورت نوجوان لڑکے کی شکل بنا کر لوت علیہ السلام کی قوم کے سامنے آیا اور انہیں بدکاری کی دعوت دی تو قوم اس کے بہکاوے میں آئی اور قوم نے پھر بدکاری کو رواج دیا مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگ گئے اور اس ابلیس نے اس پوری کی پوری قوم کو اس بدکاری کا عادی بنا دیا ان کے پاس خوبصورت شکل نوجوان لڑکے کی شکل میں آتا اور انہیں بدکاری کی دعوت دیتا تو پوری قوم اس لط کا شکار ہو گئی اس غلط کاری کا شکار ہو گئی یہاں تک کہ قوم لوت کا عالم یہ تھا کہ اگر کوئی مسافر اجنبی بھی گزرتا تو اس سے بھی پکڑ کر زیادتی کا شکار بنا دیتے اس کے سارے بھی بدکاری کرتے تو اللہ کے جنیل قدر نبی لوت علیہ السلام نے انہیں بڑی بار نصیت کی سمجھایا کہ اس فعل شنی سے باز آ جاؤ اس فعل بد سے تم باز آ جاؤ یہ کام تمہارے لئے درست نہیں ہے اللہ نے نکاح کو جو ہے وہ اجازت دیئے نکاح کو رواج دیا ہے تم بھی نکاح کرو اور مرد مردوں سے بدکاری نہ کرو تو قوم الٹا اللہ کے نبی کو مزاک کرتی تھی اور انہیں تانے دیتے تھی کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو ہم پر عذاب نازل کرے ہمیں برباد کر دے یہ کیسی بیکی بیکی باتیں کرتے ہو تم ہمیں ہم جنس پرستی سے روکتے ہو یہ ازم سے لزبن سے روکتے ہو جیسا کہ آج کی دنیا میں چل رہا ہے کہ اگر کسی کو روکا جائے تو لوگ تانے دیتے ہیں کیسی دکیاں اسی باتیں کر رہے ہو کس زمانے اور کس زہاں کی باتیں کر رہے ہو یہی تو دنیا ہے یہی تو چار دن کا میلہ ہے اور اسے تم انجوائے نہیں کرنے دے رہے ہو ہماری زندگی ہماری لائفہ ہم چہہ سے چائے گزار کے جائیں یہ باتیں جو تم ہمیں سناتے ہو قرآن و عدیث کی اور عذاب کی انہیں اپنے پاس رکھو ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے نہ یہ ایسا ہوا ہے کبھی نہ ہوگا تو قوم لوت نے بھی حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ یہی بہیو کیا تھا یہی کچھ کیا تھا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ میں ہی نے سمجھا سمجھا کے تھک ہار گیا ہوں اور قوم میری بات پر امن نہیں کرتی اب ان پہ تو عذاب کو نازل کر تو پھر اللہ نے پتھروں کا عذاب نازل کیا اور ہر ایک پتھر کے اوپر ہر شخص کا نام لکھا ہوا تھا مصوومتم اندہ اور ربی کا اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ نام لکھا ہوا تھا ہر بندے کا تو جہاں بندہ تو اس کے اوپر پتھر گرائے گئے تو اس نے چیر دیا اس نے عذاب کے اندر محتلاء کر دیا تو سب سے پہلے جو ہم جنس پرستی کو رواج دیا وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس تھا اس نے اس غلط کام پہ انسانوں کو لگایا اور انہیں عذاب کا شکار کروایا تو ہمیں ایسے غلط کاموں سے بچنا چاہیے اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے اور آج کل کی جو نئی نی دنیا اور نئی نی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے انسان کو بچ کر قرآن و سنت کا دامن جائے وہ تھام لینا چاہیے دیکھنے کے لڑیوię